وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِدُونَ دوسری شرط وہ لوگ کے جو لغو سے عراس کرنے والے ہیں دیکھئے گناہ سے عراس کا لغو نہیں کر رہا یہاں یہاں تو چونکہ ایک بندہ مومن کی صیرت کی تعمیر کا نقشہ لائے جا رہا ہے ایمان کے ساتھ معاصیت تو گئی ایمان آیا معاصیت گئی ایمان آیا گناہ گیا لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے اگلی بات ہو رہی ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِدُونَ وہ لوگ کے جو لغو سے عراس کرنے والے ہیں لغو معاصیت نہیں ہے لغو وہ شئ ہے جس سے نہ کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور نہ ہی اخروی سواب حاصل ہو رہا ہے بیٹھ رہے ہیں تلواز تاش کھیل رہے ہیں آپ کی کون سے دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہے اگر یہ وقت فارغ تھا اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں جنت میں بوٹے لگاتے ہیں اپنے تو بندہِ مومن کا معاملہ یہ اچھے طرح سمجھ لی جائے وقت کا سب سے بڑا قدردان بندہِ مومن ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک عام انسان جو آخرت کو نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے بس زندگی ہے گزارنی ہے تو کبھی کوئی خاص کام نہیں ہے کوئی پیس ٹائم ہونا چاہیے کوئی ہو بھی ہونی چاہیے کوئی وقت کو گزارنا ہے تو کل ٹائم لفظ استعمال ہوتا ہے وقت کو قتل کرنا ہے بندہِ مومن کے نزدیک یہ وقت جو ہے یہ وقت اگرچہ بظاہر محدود ہے حقیقتا لا محدود ہے کیوں اس دنیا میں جو کمائی کرو گے اس کے نتائج لا محدود زندگی میں نکلنے والے تو پٹینشل لی یہ زندگی لا محدود ہو گئی نکلنے والے آپ نے اس محدود زندگی میں خیر کمائیا ہے لا محدود زندگی میں اس قابل و سواب ملے گی اگر آپ نے دنیا کی زندگی میں شر کمائیا تو غیر محدود زندگی عبدالعباد پر کی زندگی میں اس کے سواب ملے گی لہذا وقت کا سب سے بڑا عرض الوقت و سیفون قابع یہ وقت جو ہے یہ تو کارت درجہ والی تلوار ہے اور دوڑتا ہے غافل تجھے گھڑی آلیا دیتا ہے منا دی گردون نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تم سمجھتے عمر بڑھ رہی ہے بڑھ کا نہیں دھٹ رہی ہے اگر اسی سال کی عمر میں موت آنی ہے اور تم اب اکترگے ہو گئے ہو تو اور کم ہو گئی نا دس کی بجائے دور رہ گئے اگلے سال آٹھ رہ جائیں گے غافل تجھے گھڑی آلیا دیتا ہے منا دی گردون نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی لہذا دوڑو کیس دی کائم بائی دی فور لاک آخر یہ دنیا میں جو یہ محاوریں بن گئے کیوں الوقت تو سیف القاتل کاٹ دینے والی بڑی کاٹ دار کلوار ہے یہ وقت لہذا وقت کا سب سے بڑا قدر شناس بندہ مومن ہے وہ لغ کام میں اس وقت کو نہیں لگا سکتا اسی لئے بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر اس شہ کو چھوڑ دیں جس کا کوئی فائدہ نہیں فائدہ یا دنیا کا کوئی ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے معاشر کے لئے آپ جد و جود کر رہے ہیں آپ کی ضرورت دنیا کی ہے پوری کر دیں یا پھر اگر وقت ہے اللہ کو یا کرو اللہ کے ساتھ تصور لو لگاؤ اللہ سے ہم کلام ہو اللہ کا کلام پڑھو ذکر کرو قرآن پڑھو اللہ mixesبوری ہے جس نے دو ہے صرف کرو ایک اللہ